بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو عید مبارک آج عید کا دن ہے لیکن اس عید کے دن پہ بھی اس عید کے موقع پہ بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈپریس ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ انزائیٹی میں ہیں پریشانی میں ہیں اور ایک ذینی کیفیت سے گزر رہے ہیں اپنے لئے کچھ بھی نہیں خریدا آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوچیں گے کہ جن کے حالات یا فنینشلی طور پر جو پریشان ہوتے ہیں وہی اپنے لئے جو ہے وہ کچھ نہیں خریدتے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ بانٹنے لگیں تو شاید ان کو کئی دن لگ جائیں لیکن انہوں نے بھی اپنے لئے ایک سوکس تک نہیں خریدی آپ نے شاید وہ کبھی کیفیت دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو اللہ نہ کرے کوئی وہ کیفیت دیکھے لوگوں کو لگتا ہے کہ انسان پیسے کے لئے بہت کچھ کرتا ہے بٹ میں نے وہ کیفیت دیکھی ہے کہ جب انسان کو سب سے نفرتی پیسے سے ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے یار یہ کیا چیز ہے نہ تو پیسہ آپ کو خوشی دیتا ہے نہ تو یہ ساری چیزوں کے آ جانے سے آپ کو خوشی ملتی ہے میں آج اس عید کے موقع پر شاید اتنے مجھے گریٹنگ کے میسج نہیں آئے دلنی لگ رہا پریشان ہے اوور تھنکنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے کیا کریں اس اوور تھنکنگ کو کیسے کنٹرول کریں عید کے دن میں بھی ہمیں خوشی نہیں محسوس ہو رہی عید کا دن آپ کو خوشی نہیں دیتا آج سچڑے ہے آج یہ نہیں کہ آج کا دن آپ کو خوشی ملے گی آج کا دن سچڑے ہے عید بھی ایک عام دن کی طرح دن ہی ہے اگر آپ سمجھے تو یہ نہیں کہ آج کے دن آپ کو اور تالیس گھنٹے مل جائیں گے ماں سوائے کہ آج کے دن صرف آپ کو چھٹی ہوگی لیکن بہت سے لوگوں کو سچڑے کو بھی آف ہوتا ہے یہ دن سپیشل کیسے ہوتا ہے یہ دن سپیشل ہوتا ہے آپ کے یہاں سے اگر آپ یہاں سے سوچتے ہیں کہ یہ سپیشل دن ہے تو آپ کے لئے سپیشل دن ہے اگر آپ یہاں سے ریلیکس نہیں ہے تو آپ کے لئے یہ عام دن سے بھی برا دن ہے کیونکہ بہت سے لوگ آئیں گے آپ کے گھر آئیں گے بہت سے لوگ آپ سے پوچھیں گے تم تیار نہیں ہوئے تم کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہی ہو بہت ٹائم ویسٹ کرتے ہو تم کس پریشانیوں میں رہتے ہو تمہیں کیا روگ ہیں پتہ نہیں آپ کو کتنے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا آپ جو بھی کیفیت میں آج ہو اس کے ذمہ دار آپ ہو کوئی اور نہیں ہے کوئی بھی چیز دنیا میں جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو کمانی پڑتی ہے وہ آپ کو حاصل کرنی پڑتی ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میری زندگی میں آور تھنکنگ ہے تو کیا آپ نے کبھی آور تھنکنگ کو ختم کرنے کے لیے کوئی کچھ کیا نہیں کیا سر میرے پاس صبح سے میسجز آ رہے ہیں سر پینک اٹیک ہے سر یہ ہے میں نے ان لوگوں کی اکثر کنورسیشنز کو کھول کر دیکھا ہے لیٹرلی چھچے مہینے سے ان لوگوں کو بتا رہا ہوں تمہاری یہ گلتی ہے اس پہ کام کر لو تمہاری یہ گلتی ہے اس پہ کام کر لو لوگ ریڈی نہیں ہیں اپنی گلتی پہ کام کرنے کے لیے اور اب دل بھی نہیں کرتا ان لوگوں کو ریپلائی کرنے کے لیے دکھ ہوتا ہے کہ وہ میرے شاید ایک منٹ کی ویلیو نہیں جانتے مجھے اپنا ایک منٹ ایسے لوگوں پہ ضائع کرتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ یا میں ایسے لوگوں کو ریپلائی کیوں کر رہا ہوں جن کو چھے مہینے سے بتانا پڑ رہا ہے اور تکلیف میں آتے ہیں تو زمین اور آسمان ایک کر دیتے ہیں اور جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ کبھی انہوں کو کوئی ہے آج اس عید پہ وعدہ کر لو کہ اگر یہ عید اچھی نہیں گزر رہی تو میری دوسری عید اچھی گزرنی چاہیے میری لائف میں جتنی عیدیں آئیں وہ اچھی آئیں آج مجھے اس کا اپنے آپ سے جو انا کو کرنا پڑے گا دیکھیں آپ کیا کر رہے ہو دوسری گلتی سب سے بڑی یہ کر رہے ہو آپ ہر چیز کے ساتھ اوور تھنکنگ جوڑے ہو جیسے بچپن میں ہمیں جھولے پہ جانا ہوتا تھا جھولا جھولنے کے لیے تو کیا ہم تب یہ سوچتے تھے کیا تب ہم یہ سوچتے تھے کہ یار کیا تب ہم یہ سوچتے تھے کہ اچھا میں جھولے پہ جاؤں گا جھولا گر جائے گا پتہ نہیں لوگ کیسے میرے طرف دیکھیں گے لوگ میرے پہ ہنسیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے کیا تب آپ سوچتے تھے اپنے ایمان سے بتاؤ کمنٹ کرو کیوں آپ زیادہ اوور تھنکنگ کر رہے ہو کیونکہ آپ اس چیز کو پرسپشن کریئٹ کر رہے ہو جو ریالیٹی بیس ہے ہی نہیں جو کبھی خدا نہ خواستہ جس کے ہونے کے چانس شاید زیرو زیرو ون پرشنٹ ہو آپ اس کو دیکھ رہے ہو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے عید کی تیاری نہیں کی جن کے پاس پیسہ ہے لیکن انہوں نے پھر بھی عید کی تیاری نہیں کی جن کے پاس پیسے نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اپنے غیبی خزانے سے ان کی مدد کرے کوئی بات نہیں دوست یہ وقت صدا نہیں رہتا اللہ آپ کو بہت نوازے گا لیکن جن کے پاس ہے تیاری نہیں مکمل کی کوئی اپنے لیے کوئی چیز نہیں خریدی پھر آپ کو عید کی خوشی کیسے ہوگی کوئی چیز آپ پریپیر کرتے ہو تو وہ چیز ایونٹ آپ کو خوشی دیتا جیسے کسی بھائی کی شادی ہوگی اور آپ اس بھائی پہ ننگے پتنگے کپڑے پہن کے گندے مندے پہن کے چلے جاؤ گے تو لوگ تو آپ کو مزاک اٹھائیں گے یار تم نے نیا کچھ نہیں خریدا ایسہ سیم لائک عید بھی ایک ایونٹ ہے آپ سے لوگ اسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب نئے کپڑے پہنو ایک خوشی اپنے چہرے پہلاو خوشی لانی پڑتی ہے کمانی پڑتی ہے آج وقت دینے کا وعدہ کرو وقت دینا پڑے گا وقت دو گے تو خوشی لوگے اگر آپ آج اس عید کو چلو مان لیا آج کی یہ عید بری گزر رہی ہے آپ کی اسے گزر لینے دو تھوڑی سی درد تکلیف آپ کے لیے بڑی ضروری ہے اگر آپ بڑی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو اگر آپ اپنی پوری زندگی کو بہترین کرنا چاہتے ہو تو آج وعدہ کر لو آج ارادہ کر لو عید آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر آپ کی منٹل سٹیٹ ہی نہیں ہے عید والی تو پھر سب عام دن ہے کوئی خوشی نہیں اس دن میں لیکن اگر آپ کی منٹل سٹیٹ فریش ہے آپ اسے بار بار اپنے آپ کو اچھی تصویریں دکھا رہے ہو آپ کی مائنڈ کے پیٹرن بری تصویریں کیوں دیکھ رہے ہیں آپ نے ڈیویلپ کیا ہے کسی اور نہیں کیا کوئی باہر سے آکے آپ کو انجیکشن لگا کے انسٹال کر کے نہیں چلا گیا یہ مائنڈ پیٹرنز آپ کی ہیں کہ آپ صرف دکھ تکلیف ڈھونڈ رہے ہو دن بہت برا ہے یہ بھی آئے گا گھر میں وہ بھی آئے گا اچھا میں وہاں جاؤں گا اچھا میں وہاں جاؤں گا میرا تو دلی نہیں کر رہا میرا تو یہ نہیں کر رہا یہ آپ نے پیٹرنز ڈیویلپ کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا ان کو ریپلیس کرو نئے پیٹرنز کے ساتھ میں خوش ہوں یہ بھی نہیں کہنا مجھے خوش ہونا ہے میں خوش ہوں الحمدللہ میں خوش ہوں قسم ہم اس دور میں لکی ہیں ہم اس دور میں لکی ہیں کہ یہ دور انٹرنیٹ کا دور ہے آج یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یا بہت سی آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز فری مل رہی ہیں آپ یقین کریں کہ ان لوگوں کا ٹائم اتنا قیمتی ہے اگر یہ چیز نہ ہوتی اور یہ بات آپ کسی سے لینے جاتے تو آپ کو پتا چل جاتا کہ ایک دس منٹ کی کاؤس لوگوں کی کیا کیا کچھ ہوتی ہے اگر مفت میں مل رہی ہے چیز تو اس کی قدر کرو کھڑے ہو جاؤ یار آج اسید کی خاطر کھڑے ہو یہ دن بڑے پریشیس ہوتے ہیں آپ کی زندگی بڑی پریشیس اب بڑی خاص زندگی ہے اس کو ضائع تم کہہ رہے ہو کوئی اور نہیں کر رہا اٹھو اپنی زندگی کو بناو کسی کے لیے نہیں دوست اپنے لیے ایک وقت آئے گا جب تمہیں ریلائز ہو جائے گا اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ تمہارا تمہارے رب کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے یہ سب رشتے ایک وقت آتا ہے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں انسان کا میں نے وہ وقت دیکھا ہے اللہ نہ کرے کہ وہ وقت کوئی دیکھے وہ وقت دنیا کا سب سے برا وقت ہے اب کچھ دانشور میرے سے یہ سوال کریں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ماں باپ تو ساتھ ہوتے ہیں بہن بھائی تو ساتھ ہوتے ہیں اللہ نہ کرے کہ کوئی وہ وقت دیکھے کہ جب یہ سب رشتے آپ کو تنہوں تنہا کر دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے وہ سوچ ہی نہیں پاتے وہ دیکھ ہی نہیں پاتے وہ محسوس ہی نہیں کر پاتے لوگ دیکھتے تو ہیں لوگ سنتے تو ہیں لوگ سمجھاتے ہیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں آپ نے سمجھنا ہے آپ نے خود کو بہتر کرنا ہے میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید کی خوشیہ مبارک اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا ویڈیو کا اتتام یہی کرتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک سے السلام علیکم اللہ حافظ